بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح مکہ میں بوتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا واقعہ مکہ کے فتح سے پہلے ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پدیل بن ورقہ اور حکیم بن حضام بھی ایمان لے آئے یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے کہیں رکھ کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں امان اور جا بخشی کا اعلان کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بھن کر لیا اسے امان ہے اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے اور جو شخص حکیم بن حضام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے ساتھ ہی آپ نے ابو ردیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرچم دے کر فرمایا جو شخص ابو ردیہ کے پرچم کے نیچے آ جائے گا اسے بھی امان ہے پھر آپ نے ابو سفیان حکیم بن حضام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں دائد فرمائی ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا تین مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے اٹھے اللہ کی قسم ابو الفضل آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے پھر جب نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا اے گروہِ قریش یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سرو پر پہنچ گئے ہیں اس لئے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی یہ سن کر قریش کہنے لگے کیا تمہارا گھر ہم سب کے لئے کافی ہو جائے گا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے اور جو ہتھیار ڈال دے گا کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جاگو سے اس طرح مکہ مزمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غلب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا ہو اس عام معافی کے اعلان کے باوجود گیارہ آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کیا جائے ان میں عبداللہ بن ابی سرہ بھی تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے یہ بعد بھی مسلمان ہو گئے تھے اس لئے قتل نہیں کیے گئے دوسرے اکرمہ بن ابو جہل تھے یہ بھی بعد بھی مسلمان ہو گئے تھے غرض ان گیارہ میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے اس لئے قتل ہونے سے بچ گئے اس روز کچھ مشرقوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی ان میں صفان بن امیہ اکرمہ بن ابی جہل اور سحیل بن عمرو شامل تھے یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے خندمہ مکہ مزمہ کا ایک پہاڑ ہے ان لوگوں کے مقابلے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کو بھیجا اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرق مارے گئی باقی بھاگ نکلے آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام مزمہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عدد عسامہ بن زید رضی اللہ عنہوں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور آجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ زندگی اور اے صرف آخرت کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ تین سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مقانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کی مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر شل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے ساتھ تواف کیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹنے کی مہار پکڑے ہوئے تھے ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے ہجر اسفت کا استعلام کیا یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا اس وقت قابے میں تین سو ساٹھ بدھ تھے عرب کے ہر قبیل کا بدھ الاغ لگت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی جس سے ہر بدھ کو ہلاتے چلے گئے بدھ مو کے بل گرتے چلے گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تلاوت فرما رہے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے حق آیا اور باطل گزر گیا اور واقعی باطل چیز تو یوں ہی آنے جانی ہے تواف کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبل بدھ کے پاس پہنچے قریش کو اس بدھ پر بہت فخر تھا وہ اس کی عبادت بہت فخر سے کیا کرتی تھے یہ قریش کے سب سے بڑے بدھوں میں سے ایک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی اس بدھ کی آنکھوں پر ماری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدھ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اس وقت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو سفیان حبل توڑ دیا گیا تم اس پر فخر کیا کرتے تھے یہ سنکہ تھا تبو سفیان رضی اللہ عنہ بولے اے ابن عوام اب ان باتوں کا کیا فائدہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر پہنچے اس وقت یہ مقام خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا میرے کندوں پر کھڑے ہو کر کعبہ کی چھت پر چڑ جاؤ اور چھت پر بنی خزاکاو جو بھت ہے اس پر چوٹ مارو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور چھت پر چڑ کر بھت کو ضرب لگائی یہ آہنی سلاخوں سے نسب کیا گیا تھا آخر اکھڑ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا موسیقا موسیقا